اس لیے آپ کا آبھار اب جو اگلی قویتری ہے جنہیں میں بلانا چاہتا ہوں وہ ہیں بندیتہ سنہا جی اور ان کا میں سوشت دینا چاہتا ہوں پہلے ان کو بلانے سے پہلے وہ ہمارچل پردیش ساری کشمہ کیجئے گا وہ ان کی پیداش بیہار سے ہے اور آج کل برمٹن انٹیریو کینیڈا میں ہی نباس کرتی ہیں اور ان کی جو ایڈکیشن ہے وہ ایم اے ہسٹری ہیں بی ایسی بی ایڈ آ سوری بی ایڈ ہیں اور پی ایچ ڈی ہیں اور ان کی بہت سے ان کی قوتائیں سنسمرن ہیں جو کئی جگہ پرکاشت بھی ہو چکی ہیں اور یہ ورتمان پرستیتیاں کیسی ہیں ان کے اوپر لیکھنی کرتی ہیں سلتائیں کرتی ہیں اور لکھناؤ ریڈیو سٹیشن بروڈکاسٹ میں سوری لکھناؤ ریڈیو سٹیشن میں بھی ان کی بہت سی رچنائیں جو ہیں وہ بروڈکاسٹ ہو چکی ہیں اور انہوں نے ویوت بھارتی کے کارے کرومے میں بھی بھاگ لیا ہے اور انہی شبدوں کے ساتھ میں بلانا چاہوں گا آئیں گروڈ امریت ہے جگت میں گروڈ امریت ہے جگت میں باقی سب بس بیل ست گروڈ انت انت ہے پربو سے کر دے میل آج سکچک دیوس کے اوثر پر اپنے سبھی گروڈ جانوں یوں جس کسی سے بھی میں نے جو کچھ بھی سکھا ہے انہیں میں نامن کرتی ہوں اس منتر کے سنجوگچک اور ہندی دیوس کے اوثر پر اس طرح کے انوٹھے کارکرم کو مرت رکھ دینے والے آپ سبھی کو میرا پرنام مہاکابے کی پہلی آہوتی میں اپنے جیون کی سب سے پہلی گروڈ اپنی ماں کے لیے پلکوں کو موند پلکوں کو موند تمہاری چھبی کو دیکھنا چاہتی ہوں پلکوں کو موند تمہاری چھبی کو دیکھنا چاہتی ہوں پر یہ بیران آسو پر یہ بیران آسو سب دھندلا کر دیتی ہے پر یہ بیران آسو سب دھندلا کر دیتی ہے ماں من میں ہے تو ماں من میں ہے تو تجھ میں ہی ہے من خنکتی ہیں گم کی گہرائیوں میں تمہاری چوڑیوں کا سور ایک لے دیتی ہے ایک لے ایک تال جو ہم دونوں کی دھڑکنوں کو کر دیتی ہے ایک دیتی ہے ایک لے ایک تال جو ہم دونوں کی دھڑکنوں کو کر دیتی ہے ایک مہ اب میں تھوڑی تھوڑی تم سا دکھنے لگی ہوں اور سارا کام تم سا کرنے لگی ہوں اور سارا کام تم سے تُم سا کرنے لگی ہوں جن باتوں کے لیے جن باتوں کے لیے میں تمہیں ٹوکا کرکی تھی اب میں انہی باتوں کے لیے اب میں ٹوکی جاتی ہوں انہی باتوں کے لیے اب میں ٹوکی جاتی ہوں ستھے کہا خوش تو ہونا ما خوش تو ہونا ما اب میں تمسا بنتی جا رہی ہوں اب میں تمسا بنتی جا رہی ہوں کیونکہ من میں ہے تو تجھ میں ہی ہے من کیونکہ من میں ہے تو تجھ میں ہی ہے من بسی ہوں ماں دل کی ہر دھڑکن میں سیراؤں میں بہتی ہوئی سمیں کے ہر سفر میں صبح سی سام سی دین میں بکھرتی روشنی سی صبح سی سام سی دین میں بکھرتی روشنی سی تمہاری اس ہسی کو یاد کر تمہاری اس ہسی کو یاد کر آج بھی مہاک اٹھتا ہے تن من کیونکہ من میں ہے تو تجھ میں ہی ہے من ماں من میں ہے تو تجھ میں ہی ہے من اب میں آگے یہ بتانا چاہوں گی ہم سبھی بسو کے کسی کونے میں جس نے بھی اپنی ماتر بھومی کو چھوڑا ہے سب کے من میں ایک درد ایک دکھ اور کچھ چھوٹنے کا ہمیشہ لگا رہا تھا کہ میرا یہ چھوٹ گیا تو میں اس کے بارے میں ہی جو اپنی ماتر بھومی کے چھوٹنے پر ہم سبھی کے اندر جو ایک دویند چلتا رہتا ہے میں اس پر کچھ بولنا چاہوں گی بھارت چلتے بک سب کا بہت کچھ چھوٹا بھارت چلتے بک سب کا بہت کچھ چھوٹا بھرا پورا پریوار چھوٹا سکھیوں rka ساتھ چھوٹا ایک ایک ایٹ جوڑی ہوئی گھروندے کا دوار چھوٹا پکنے کو تیار آم کا بگیچہ چھوٹا تو آنگن میں لگایا ہوا تلسی کا بیلوہ چھوٹا پر نہ جانے کیسے پر نہ جانے کیسے میری چار ڈائری دو ریجسٹر اور پنوں کا ایک پیسے کم آئے ہوں گے پھر میں نے سوچا چھوٹا تو چھوٹا ان پننوں کو بھیج کباری والوں نے چار پیسے کمائے ہوں گے وہ سکتا ہے وہ سکتا ہے جس کے لئے کچھ کا بطائی لکھی تھی ان سے بنے ٹھونگے میں اس نے چنہ جور کھائے ہوں گے وہ سکتا ہے جس کے لئے میں نے کچھ کا بطائی لکھی ہوں گے ان سے بنے ٹھونگے میں اس نے چنہ جور کھائے ہوں گے اچھا ہوا چھوٹ گیا اچھا ہوا چھوٹ گیا ان پرنو پر کسورا آوستہ کی کچھ کچھی پکی باتیں تھی کچھ کچھی پکی باتیں تھی کچھ خٹی میٹھی یادیں تھی انہیں پڑھے جانے پر پوچھا جاتا تھا کس کے لیے ہے کون تھا نام تو بتاؤ انہیں پڑھے جانے پر پوچھا جاتا تھا اوہو کس کے لیے ہے کون تھا نام تو بتاؤ اچھا ہوا چھوٹ گیا اچھا ہوا چھوٹ گیا پر دل سے جو چھوٹا وہ آنکھوں سے بہ گیا پر دل سے جو چھوٹا وہ آنکھوں سے بہ گیا آشا جی جڑے ہیں اندرجی جی جڑے ہیں بہت انجوائی کر رہے ہیں بہت اچھا پر دواندوں کے بیچ میں چھندوں کو سجاتی رہی پر دواندوں کے بیچ میں چھندوں کو سجاتی رہی من کی چاک پر شبدوں کو نچاتی رہی کیا بات پردواندوں کے بیچ میں چندوں کو سجاتی رہی من کی چاک پر شبدوں کو نچاتی رہی اور بیست دنچریا کے بیچ اور بیست دنچریا کے بیچ کچھ نہ کچھ گڑھتی رہی کچھ نہ کچھ گڑھتی رہی اور اب گملے کے بیچ تلسی لگاتی ہوں گملے کے بیچ تلسی لگاتی ہوں گو ماتا کی روٹی گی لہری مہرانی کو کھلاتی ہوں گم لے کی بھی تلسی کو لگاتی ہوں گو ماتا کی روٹی گلہری مہارانی کو کھلاتی ہوں دیوالی میں دیئے دیوالی میں دیئے تو ہولی میں رنگ بڑھاتی ہوں سارے رشتے ناتوں کو نبھاتی ہوں اپنے آچل میں ایک چھوٹا بھارت لے کر چلتی ہوں اپنے آچل میں ایک چھوٹا بھارت لے کر چلتی ہوں اس دیش سے اس دیش تک اس دیش سے اس دیش تک سیتو کا کام کرتی ہوں بھارت کر لے کے چلتی ہوں بہت خوب بہت خوب اندرجی شرما جی آپ کی واہ واہ کر رہے ہیں بہت خوب آشا جی آشا برمن جی جڑی ہیں بہت آپ کا سواگت کر رہی ہیں اور آپ کی بات ان کو من کو چھو رہی ہم سب تھی بہت 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 اچھے جی میں ایک اور کبیتہ پڑھنا چاہوں گی ہم نے کچھ بھی لکھتے ہیں وہ کہیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جب تک جوڑے گا نہیں کبھیتہ نہیں بن سکتی ہے کوئی ایک پھول کو کئی گھٹنے سے مالا نہیں بنتی ہے کئی پھولوں کو گھٹنے کے ساتھ مالا بنتی ہے دیپ مالا میرے دیپوں کی مالا میں میرے دیپوں کی مالا میں ایک دیپ تمہارا بھی ہے میرے دیپوں کی مالا میں ایک دیپ بہت سندھر یہ لائن کو پھر سے کہیے میرے دیپوں کی مالا میں ایک دیپ تمہارا بھی ہے ساسوں کی جیون مالا میں ایک ساس تمہارا بھی ہے آنکھوں سے بہتی دھارا میں ایک بند تمہارا بھی ہے آنکھوں سے بہتی دھارا میں ایک بند تمہارا بھی ہے میرے جیون کی مالا میں ایک دیپ تمہارا بھی ہے بہت سندھر نیتا جوشی جی کہہ رہی ہیں بہت سندھر پرستی من کے بکھرے منکوں میں من کے بکھرے منکوں میں ایک من کا تمہارا بھی ہے ساتھ سمدر کی اس دوری میں ایک سمدر تمہارا بھی ہے ساتھ سمدر کی اس دوری میں ایک سمدر تمہارا بھی ہے میرے دیپوں کی مالا میں ایک دیپ تمہارا بھی ہے ایک دیپ تمہارا بھی ہے ہم تم چاہے نہیں ملے ہم تم چاہے نہیں ملے پر ملتے ہیں یادوں کے دیپ ہم تم چاہے نہیں ملے پر ملتے ہیں یادوں کے دیپ ایک عمر سے ایک عمر تک جلتے ہیں یادوں کے دیپ ہم تم چاہے نہیں ملے پر ملتے ہیں یادوں کے دیپ ایک عمر سے ایک عمر تک جلتے ہیں یادوں کے دیپ بھولی بسری یادوں میں بھولی بسری یادوں میں ایک پل خاص تمہارا دی ہے بھولی بسری یادوں میں ایک پن خاص تمہارا بھی ہے میرے دیپوں کی مالا میں ایک دیپ تمہارا بھی ہے ایک دیپوں بہت بھاوق کر دی آج آپ نے بہت 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 سندھے اپنے پن کے آنگن میں اپنے پن کے آنگن میں قسمت کی کیاری میں اپنے پن کے آنگن میں قسمت کی کیاری میں بھروسے کے درخت پر اور جیون کے اس مہکتے گلسن میں ایک پھول تمہارا بھی ہے اپنے پن کے آنگن میں قسمت کی کیاری میں بھروسے کے درخت پر اور جیون کے اس مہکتے گلسن میں ایک پھول تمہارا بھی ہے میرے دیپوں کی مالا میں ایک دیپ تمہارا بھی ہے بہت خوب بہت ہی سندھر بہت ہی سندھر ایک کبیتہ ہے میری احساس جی ٹوٹے منکوں کو پیرونے کا ٹوٹے منکوں کو پیرونے کا اور اکچھروں کو شبدوں میں سنجونے کا تمہارے کہنے پر ایک چھوٹا سا پریاز احساس کیونکہ کیونکہ سپنے ابھی بھی آتے ہیں سپنے ابھی بھی آتے ہیں من میں آس جگ مگاتی ہے کیونکہ سپنے ابھی بھی آتے ہیں من میں آس جگ مگاتی ہے تم نہیں ہو آس پاس پر تمہارے ہونے کا احساس ہوایا ہے کیونکہ سپنے ابھی بھی آتے ہیں یادوں کا کاروہ یادوں کا کاروہ ابھی بھی آتا ہے پلکوں نے موتی گرا کر یہ راج بتایا ہے یادوں کا کاروہ ابھی بھی آتا ہے پلکوں نے موتی گرا کر یہ راج بتایا ہے تم نہیں ہو آس پاس پر تمہارے ہونے کا احساس ہوایا ہے تمہارے ہونے کا احساس ہوایا ہے بہت خوب اندر دھنوز کے اندر دھنوز کے ایک ایک رنگوں کو اندر دھنوز کے ایک ایک رنگوں کو تم نے میری سمتو سیراؤں میں بہایا ہے تم نہیں ہو آس پاس تمہارے ہونے کا احساس ہو آیا ہے ہمیں ہمیشہ اسکول میں جب تھے وہ کسی بھی پھول کو لیتے تھے اس کے پٹل کو توڑتے ہو بہتے تھے وہ ہمیشہ میرے دھیان میں رہتا ہے پوجہ کے پھولوں کی ایک ایک پنگھوڑیوں کو توڑ کر تم ہو تم نہیں ہو تم ہو تم نہیں ہو اپنے پیروں پہ ہی چڑھایا ہے تم نہیں ہو آس پاس پر تمہارے ہونے کا احساس ہو آیا ہے دل میں دل میں آج جب درد اٹھا دل میں آج جب درد اٹھا مجھے لگا کہیں کچھ کھویا سا یاد آیا ہے دل میں آج جب درد اٹھا مجھے لگا کہیں کچھ کھویا سا یاد آیا ہے میں نے جکموں کو بہت چھپایا ہے میں نے جکموں کو بہت چھپایا ہے پر جانے انجانے بیتی باتوں نے مجھے بہت رولایا ہے پر جانے انجانے بیتی باتوں نے مجھے بہت رولایا ہے کیونکہ سپنے ابھی بھی آتے ہیں منی آس جگ مگاتی ہے تو میری ہو آس پاس پر تمہارے ہونے کا احساس ہو پایا ہے بہت خوب بہت خوب بندیتا جی بہت خوب نیتا جوشی جی ہے نیلو مہرہ جی جڑی ہوئی ہے شیل جا سکسینہ جی جڑی ہوئی ہیں بہت بہت آپ کی تعریف کر رہے ہیں بہت بہت بھیان سے سن رہے ہیں آپ کی کپ تائم بہت من کو بھاونے والی ہیں بہت بھاوق مجھے بھی بھاوق کر دیا آتیس آخری لائم جی میری اگلی کا بیتا ہے کا بیتا کیا یہ بھاونائی ہم تو بھاونائی کہتے ہیں من کی اور ایک بند مجھے جب بھی ہم سبھی کو لگتا ہے کہ ہمارا دکھ دھرتی پہ سب سے اوپر ہے اس سے زیادہ کوئی دکھ ہوتا ہی نہیں ہے کوئی درد ہوتا ہی نہیں ہے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں دنیا میں آس پاس ہی دیکھیں تب لگتا ہے نہیں ہم تو بہت اچھے ہیں میں جب بھی سبھ بسپن چاہیے دیکھتے تھے سبھ اٹھ کے ماں بولتی تھی آس پہ چلو تو میں گھاس پہ چلو آس پیروں میں لائے گا تو آنکھوں کے لیے اچھا ہے میں نہیں چلتی تھی مجھے لگتا تھا یہ میں چلوں گی تو ان کا جیون ختم ہو جائے گا اور ان کا بوند کا اس کی بوند کا یہ عمر ہی کتنی ہے ایک دھوک کے آنے تک اتنی ہی عمر ہے اس کی تو اس پہ ایک بوند صحیح کا مجھے تو آس تھی مجھے تو آس تھی ایک بوند کی مجھے تو آس تھی ایک بوند کی اس بوند کی جو میری آنسوں کے کھاراپن میں میٹھاس بھر مجھے تو آس تھی اس بوند کی جو میرے آنسوں کے کھاراپن میں میٹھاس بھر دے آس تو سواتی تچھتر کے اس بوند کی تھی آج تو سواتین نچھتر کے اس بوند کی تھی جو سیپ کو موتیوں کے اجازت سے بھر دے گہری بات بہت گہری بات کہہ دی آپ نے آج تو سواتین نچھتر کے اس بوند کی تھی جو سیپ کو موتیوں کے اجازت سے بھر دے آج تو اس بوند کی ہی تھی جو ہستے ہستے میری آنکھوں میں آ من کو بھی بھر دے ہاں آج تو اس بوند کی ہی تھی جو ہستے ہستے میری آنکھوں میں آ من کو بھی گو دے بالوں سے ٹپکتے ہر ایک بوند کو بالوں سے ٹپکتے ہر ایک بوند کو ختھیلی میں سجانا چاہتی تھی پربوند کے اسطیت کو نکار تم نے تو آنکھوں میں دریہ ہی دے دیا بہت خوب پربوند کے اسطیت کو نکار تم نے تو آنکھوں میں دریہ ہی دے دیا دریہ میں ڈوبی مجھے لگ رہا تھا کہ میں سب سے دکھی ہوں اس سے بڑا دکھ ہو ہی نہیں سکتا ہے دریہ میں ڈوبی میں اس بوند کو دیکھتی ہوں دریہ میں ڈوبی میں اس بوند کو دیکھتی ہوں جو کاپتے پتے پر بیٹھے مک دھوک تکتی ہے سندر پتی سندر دریہ میں بیٹھے میں اس بوند کو دیکھتی ہوں جو کاپتے پتے پر بیٹھی مک دھوپ کو دیکھتی ہوں مجھے آس ہے مجھے آس ہے اس بوند کو اپنے پلکوں پر بٹھانے کی مجھے آس ہے اس بوند کو پلکوں پر بٹھانے کی بوند اور صرف ایک بوند کیا بھاو بہت سندر بھاو اور میں ابھی جو برطمان پرشتیتی چل رہا ہے ہم نے ڈیرھ سال سے پورا بیسو ترہی ترہی کر رہا ہے کرونا کی وجہ سے میں اس پر یہ بولنا چاہوں گی کچھ آج سمپون بیسو کرونا ہماری کا سامنا کر رہا ہے آج کے پریویس میں میں قید ہوں آج کے پریویس میں قید ہوں میں قید میں ہے جندگی کبھی نیتی نے قید کیا کبھی پرکرتی نے قید میں ہے جندگی کبھی نیتی نے قید کیا کبھی پرکرتی نے آج کے پریویس میں من سے بھی قید ہوں آج کے پریویس میں من سے بھی قید ہوں ٹھیک ہر طرف چھائی ہے بیرانی ہر طرف چھائی ہے بیرانی خوف کا محول ہے خوف کا محول ہے انسان کو انسان سے ہی خوف ہے انسان کو انسان سے ہی خوف ہے کہیں بھی نظر جاتی ہے ایک بیرانگی سی ہے سہمی سمٹی سی سنکوچیت زندگی چار دیواری میں قید ہے سہمی سمٹی سنکوچیت زندگی چار دیواری میں قید ہے اپنوں نے اپنوں سے ہی کنارہ کر لیا باہر زندگی باہر تیرے فیصلے قید ہوں میں بہت بہت بڑی ہے جی اور اور اس کرونا میں میں نے بہت سارے بہت قریبی میرے گھر کے لوگ کافی لوگ کو میں نے کھویا ہے تو میں ان کو یہ سمرپیت کرتی ہوں آپ کا درد سمجھتے ہیں گوندے یوں گری گوندے یوں گری کی کچھ خیال بھیگ گئے جب آپ ایسے ملے کی سوال بھیگ گئے آکاس کے سارے تارے میرے اپنے تارے ہیں سارے اپنے تارے آکاس میں تارے گننا سب سے پہلے ساتھ تارے گننا آکاس میں تارے گننا ہم لوگ جب بھی جب پڑھتے تھے کہتے تھے جو سام سب سے پہلے ساتھ تارے گنے گا کل کے ایکجام میں سب سے نمبر اچھے اس ہی کے آئیں گے ہم لوگ گنتے تھے کہ دیکھیں جس دن مادل ہو اس دن لگتا تھا آس تو پھیل ہو ہی جائیں گے آکاس میں تارے گننا سب سے پہلے ساتھ تارے گننا ہم بہنوں اور سکھیوں کا ایک کھیل ہی نہیں اپیتو ایک ہور ہوتا تھا آکاس میں تارے گننا سب سے پہلے ساتھ تارے گننا ہم بہنوں اور سکھیوں کا ایک کھیل ہی نہیں اپیتو ایک ہود ہوتا تھا اجاز بہری ساج سے ہی سر اوپر اٹھائے ہم تارے ڈھونڈنے لگتے ساج گہراتی جاتی اور ہمیں دھیر سارے تارے ملنے لگتے ایک دو تین چار پانچ ہے اور یہ رہا ساتھوہ تارہ ایک دو تین چار پانچ اور یہ رہا ساتھوہ تارہ اتصا کے ساتھ اپنے ساتھ انگلیاں نکال سات تارے گناتے اپنے سات انگلیاں نکال سات تارے گناتے آکاس میں ہمیں سب ترسی ملتے آکاس میں ہمیں سب ترسی ملتے گھوڑے ہاتھی لمبی پوچھو والا پچھل تارا تو ہمیسا ایک ہی جگہ استید دروت تارا ملتا آکاس میں ہمیں سب ترسی ملتے گھوڑے ہاتھی لمبی پوچھو والا پچھل تارا تو ہمیسا ایک ہی جگہ استید دروت تارا ملتا ان تاروں کو ڈھونڈنے میں ایک بار نہیں کئی بار پیروں میں ٹھےس لگی پر تاروں کو گن آنکھیں چمکتی رہیں آج بھی آکاس میں تارے نکلتے ہیں آج بھی آکاس میں تارے نکلتے ہیں ایک اور ساتھ نہیں اگنط نکلتے ہیں ایک اور ساتھ نہیں اگنط نکلتے ہیں ان تاروں کو دیکھنے میں ٹھےس ابھی لگتی ہے تاروں کو دیکھنے میں ٹھےس ابھی لگتی ہے پرنتو پیروں میں نہیں دل میں لگتی ہے پرنتو پیروں میں نہیں دل میں لگتی ہے بہت سکتا کیونکہ ہر تارے میں میرے اپنوں کا چہرہ نجار آتا ہے کیونکہ ہر تارے میں میرے اپنوں کا چہرہ نظر آتا ہے کسی تارے میں ماں تو کسی میں بابو جی نظر آتے ہیں کسی تارے میں ماں تو کسی میں بابو جی نظر آتے ہیں میرے کئی اپنوں نے وہاں سنسار بسا رکھا ہے میرے کئی اپنوں نے وہاں سنسار بسا رکھا ہے ہر ایک تاروں میں میرے اپنے نظر آتے ہیں ہر ایک تارے میں میرے اپنے نظر آتے ہیں میں تارے اب بھی گنتی ہوں میں تارے اب بھی گنتی ہوں پر ایک پانچ سات نہیں گنتی ہر تارے کا نام دھرتی ہوں اپنی نم آنکھوں سے میں تارے اب بھی گنتی ہوں بہت بہت سندر بہت سندر بھاو آپ ہمیں بچپن میں لے گئیں بہت سندر بہت سندر کبھی تھا ابھی میرے پاس اور سمیں ہے کیا ہاں جی میں ابھی ایک ہاں ایک سناتے ہیں اونم چندرہ جی جڑے ہیں ابھی ابھی اور وہ بھی آپ کی قوتاؤں کو بڑی تعریف کر رہی ہیں بہت سندر بہت سندر بھاو لگتا ہمیں سبھی کو بچپن میں لے گئی ہیں سب بچپن میں چلے گئے ہیں ویسے ہی کومنٹ دے رہے ہیں کہ بہت کوب تارے گن رہے ہیں میں بھی تارے دیکھ رہا ہوں دن میں بچپن میں لے گئے ہیں آپ مجھے سنا یہ اور سنا یہ اور یہ میں نے پندرہ اگست کو لکھا تھا پونم جی سب لوگوں نے سنا ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ میری کبیتاؤں کا ہستے ہستے خوشی خوشی ہو ایک روسنی کے ساتھ ہو ہمیں ایک ایسا دیپ چلائیں گے ہمیں ایک ایسا دیپ چلائیں گے آپ صرف بھابک ہو گئی ہیں کوئی بات نہیں ہم ایک ایسا دیپ چلائیں گے کالگیری اور پلواما کے رکت میں اپنا رکت ملائیں گے اور ایک چیتک گیرا تو کیا اور ایک چیتک گیرا تو کیا سو سو چیتک دوڑائیں گے ہم ایسا دیپ چلائیں گے ہم ایسا دیپ چلائیں گے نیرو موڈی بھاگا تو کیا نیرو موڈی بھاگا تو کیا نیرستو سونا لائیا ہے نیرو موڈی بھاگا تو کیا نیرستو سونا لائیا ہے بھارت کا مان بڑھایا ہے اور اب ایک ملکہ ہی نہیں کئی ملکہ دوڑائیں گے ہم ایسا دیپ چلائیں گے سوتی نربھیا کو جگائیں گے چیر حرن کرنے والے کو خانسی تک پہنچائیں گے اور اب تو سائنی کی سکول میں بھی بلکایو کا پڑھائیں گے سائنے کی سکول کا پراثم انٹرنس انڈیا میں لڑکیاں دے رہی ہیں ان کو پرمیشن میں دیا ہے سائنے کی سکول میں بیوالکاؤں کو پڑھائیں گے ہر گھر الگ جگہ آئیں گے ہر گھر الگ جتائیں گے اور ایک جہاں سے کیا کئی جہاں سے بسائیں گے لکچمی کا مان بڑھائیں گے ہم ایسا دیپ چلائیں گے اور ہم پہلے بھی بولے ہیں کہ بھارت چھوڑنے کا دیس چھوڑنے کی بات ہوتی ہے تو میں نے ابھی اپنے سکھی کسی بھی سمسا میں آپ کو اپنے سکھیوں کو پون کیجئے سمدھان آپ کو تورت ملے گا کوئی بھی پرسل کیجئے اس کا جب آپ ملے گا میں نے کہا سکھی تم پورم میں پشچیں تم بھارت میں اور میں بہ بھارت میں نہیں ہوں بھارتی بھوجن بناتی ہو بھارتی بھوجن کھاتی ہو بھارتی پردھان بہنتی ہو بھارتی بھاسا بولتی ہو بھارت میں ہی تو ہو بھارت میں نہیں تو کیا بھارت مجھ میں بستا ہے اور بھارت ماتا ہماری بھارت ماتا کانچل اتنا بڑا ہے بھارت ماتا کانچل اتنا بڑا ہے جہاں رہیں گے وہی تیرنگا لہرائیں گے جنگن من گائیں گے ہم ایسا تیر چلائیں گے بہت 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 دھنیواد بندیتا جی آپ کی ایک ایک قویتہ میں دھیان سے سن رہا تھا اور آخری والی تو ویر رس سے اوت پروت تھی قویتہ اور ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میں آپ سب کا بھد بھد دھنیواد دیتی ہوں قویتہ سندر اور ویر رس افراب مجھے بچپن میں لے گئی اور مجھے یقین ہے کہ سبھی سننے والوں کو بھی آپ نے ان کے بچپن کی گلیوں کی سہر کروائی تارے گنوائے رات کے آسمان ستاروں سے بھرا ہوتا تھا جب ہم بچپن میں گھروں کی چھت پہ سوتے تھے وہ درش سبھی میری آنکھوں کے سامنے سے گزر گئے انہیں سبدوں کے ساتھ آپ سے ویدہ لوں گا بہت 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 دھنیواد آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے